hey guys welcome back in a new video guys آج والی ویڈیو میں ہم لوگ smart gaga کے ایک ایرر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں guys اگر آپ لوگ کبھی یہ ایرر آ رہا ہے smart gaga android 7.1.2 has not been installed yet download and install now تو guys آج والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ایرر کو کس طرح سے fix کرنا ہے guys آپ لوگ کوئی بھی smart gaga کا version use کرتے ہوں سبھی versions کے لیے یہ process بالکل same ہونے والا ہے guys اس ویڈیو میں میں تم لوگ کو دو solutions بتانے والا ہوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کا جو یہ ایرر ہے یہ easily solve ہو جائے گا آپ لوگ کو کوئی بھی دوسری ویڈیو دیکھنا نہیں پڑے گے so guys ویڈیو کو start send تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ لوگ کو اس تمام process کی اچھی طرح سے سمجھا سکے تو چلیں guys ویڈیو start کرتے ہیں یہاں پہ guys میرے پاس یہ ایک smart gaga version installed ہے میرے pc میں اور اس میں یہ والا ایرر آ رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ اس کو open کریں گے اور جیسی میں یہاں پہ اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ error آ جاتا ہے android 7.1.2 جو ہے وہ installed نہیں ہے اس کو download and install کرو تو guys اس کو fix کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اگر ہم لوگ solution 1 کی بات کریں تو آپ لوگوں نے یہ جو pop up آ رہا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے close کر دینا ہے اور close کرنے کے بعد جو smart gaga کی emulator settings ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ guys یہ جو android ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو drop down پہ اگر آپ لوگ click کریں گے تو یہاں سے آپ لوگوں نے یہاں تو android 4.4.2 کو select کر لینا ہے یہاں پھر اس کو آپ لوگوں نے auto پہ set کر دینا ہے یہاں سے کوئی بھی ایک چیز کو choose کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply save پہ click کرنا ہے اور then reboot پہ click کر دینا ہے یہاں پہ guys smart gaga restart ہونے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا جو issue ہوگا وہ solve ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کا یہ issue solve نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ اب بات کریں گے solution number 2 کی so guys solution number 2 کو apply کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ smart gaga جہاں پہ بھی install ہوگا اس پہ آپ لوگوں نے right click کرنا ہے and open file location پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی file location کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس smart gaga کو uninstall کرنے کے لیے اس کی exit file مل جائے گی آپ لوگوں نے simply اس کو uninstall کر دینا ہے so یہاں پہ guys ہمارے پاس smart gaga completely ہمارے system سے remove ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جو folder ہوتا ہے اسے بھی delete کر دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ windows والے icon پہ right click کریں گے کے لیے جو shortcut کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے windows plus r یہاں پہ guys run command کو open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ type کرنا ہے temp اور اس کے بعد ok پہ click کر دینا ہے یہاں پہ یہ جتنی بھی files and folders ہوں گے ان کو سب کو آپ لوگوں نے control a کی مدد سے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے delete کر دینا ہے اس کے بعد again سے run command کو open کریں گے اور یہاں پہ اس پار آپ لوگوں نے type کرنا ہے percentage temp اور again percentage اس کے بعد آپ لوگوں نے ok پہ click کر دینا ہے جتنی بھی یہ files ہوں گے ان کو آپ لوگ control A کی مدد سے select کریں گے اور جتنی بھی files ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے simply delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد again سے guys آپ لوگ run command کو open کریں گے اور اس بار آپ لوگوں نے simply یہاں پہ type کرنا ہے app data app data type کرنے کے بعد ok کریں گے اور یہاں پہ guys آپ لوگوں کے پاس تین folders show ہوں گے last پہ آپ لوگوں کو roaming والا folder مل جائے گا اس کو آپ لوگوں نے simply سے open کرنا ہے یہاں پہ guys تم لوگوں کو ایک smartgaga والا folder مل جائے گا یہاں پہ تمہیں دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگوں نے سمارٹ گاگر کو ان انسٹرول کر دیا لیکن پھر بھی اس کا یہ جو فولڈر ہے یہ یہاں پہ ایپ ڈیٹا میں ایگزسٹ کر رہا ہے سو جب بھی آپ لوگوں کو یہ ایرر آ رہا ہوتا ہے اس کے سب سے بڑی اور مین ریزن یہ ہی ہوتی کہ یہ والا فولڈر یہاں پہ رہ جاتا ہے سمارٹ گاگر کو ان انسٹرول کرنے کے باوجود سو پھر آپ لوگ جو بھی سمارٹ گاگر ورزن ٹرائے کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو سیم یہی ایرر آ رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس والے فولڈر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد ریسائکل بین سے بھی ان فائلز کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگ سمارٹ گاگر کا ورزن پہلے یوز کر رہے تھے اس کو آپ لوگوں نے رینسٹرول کرنا ہے مطلب دوبارہ سے اس کو انسٹرول کرنا ہے سو یہاں پہ میں یہ والا سمارٹ گاگر کا ورزن یوز کر رہا تھا سب سے پہلے میں اس کو یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر لوں گا اس کے بعد ہم لوگ سمبلی اسے اوپن کر لیں گے سو جب تک یہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا اور جو لوگ چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پہ پریس کر لینا بکوز گائز ایمولیٹر سے ری ریٹیڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ میں ویڈیوز لاتا رہتا ہوں یہاں پہ سمارٹ گاگا انسٹرول ہونے کے بعد آپ لوگوں نے سمبلی اس کی لانچر فائل کو یوز کرتے ہوئے اس کو اوپن کر لینا ہے اس پہ جیسے آپ لوگ سمارٹ گاگا کو اوپن کریں گے تو آپ لوگ کا وہ والا ایرر فکس ہو جائے گا اور ان فیوچر اگر آپ لوگ سمارٹ گاگا کوئی بھی ورڈین یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ والا ایشو کبھی فیس نہیں کرنا پڑے گا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ہر کمنٹ کا ٹائم لی آنسر کر سکوں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ